السلام علیکم ویورز میں ہوں محمد کمور الزمان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کوریز انڈسٹریل الیکٹرونکس ویورز جیسے کہ آپ یہ سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ ایک ہارڈوئر ہے جو کہ ہمارے سیکیورٹی الارم سسٹم کا ہے جو کہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں بنائی تھی اس کے اندر ہم نے مایکرو لوجکس 1000 پی ایل سی یوز کی ہے اور یہ ہمارا سرکر بریکر ہے 220 وولٹ کا یہ ہماری پاور سپلائی ہے 220 سے 24 وولٹ دیتی ہے اور یہ 24 وولٹ سے ہماری پی ایل سی آپریٹ ہوتی ہے یہاں سے اس کے علاوہ یہ تین ریلیز ہیں تین ریلیز کے اندر سے یہ دو ریلیز جو ہیں یہ ہم نے سائرن کے لیے استعمال کی ہیں دو سائرن ہم نے اس کے اوپر آپریٹ کیے ہیں اور یہ ہماری وارننگ لائٹ کے لیے ہے اس پی ایل سی کے بارے میں یہ ہے کہ یہاں پر یہ پورٹ ہے پرامنگ پورٹ نیچے والی سائیڈ پہ یہ ساری آوٹپوٹس ہیں اوپر جو ہماری انپوٹس ہیں یہ تین انپوٹس ہمارے تین زون کی ہے وائٹ کلر کی اندر جو ہیں اس کے علاوہ بلیک کلر کے اندر ہم سوچز ہیں ایک ہمارا ٹیسٹ سوچ ہے اور ایک ہمارا میوٹ سوچ ہے تو یہ اس کا ہارڈ ویر تھا آج ہم آپ کو مایکرو لوجکس 1000 جو پی ایل سی ہے اس کی پورامنگ کے بارے میں بتائیں گے جو کہ RS لوجکس 500 کے ذریعے کی جاتی ہے اور بالخصوص آپ کو یہ بھی پاس چلے گا کہ اس سیکیورڈی الارم سسٹم کی ہم نے جو پورامنگ کی ہے وہ کیسے کی ہے اور اس کے ذریعے آپ بھی سیکیورڈی الارم سسٹم بنا سکتے ہیں ڈیزائن کر سکتے ہیں اسی پورامنگ کورڈ کے ذریعے تو ہم آپ کو ایک ویڈیو میں دو چیزیں بتائیں گے سیکیورڈی الارم سسٹم بھی اور اس کی پورامنگ بھی اگر آپ دوسری پکچر میں دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ دیکھئے یہ ہماری مایکرالوجس 1000 پی ایل سی ہے اس کے نزیق سے یہ دیکھئے یہ 24 وارڈ اس کی انپورٹس ہیں یہ آؤپوٹ 0 آؤپوٹ 1 2 3 4 5 6 آؤپوٹ 0 کے اوپر ہم نے اسٹیٹس لائٹ لگائی ہے آؤپوٹ 1 2 3 ان کے اوپر ہم نے جو ہے الارمس کی لائٹ لگائی ہے زون 1 2 3 الارمس کی 4 اور 5 کے اوپر ہم نے دو ریلے لگائی ہیں سائرن کے لیے اور آؤپوٹ 6 جو ہے اس کے اوپر ہم نے وارننگ لائٹ لگائی ہے یہاں پر یہ دیکھئے یہاں پر انپورٹ 0 1 2 3 یہاں پر ہماری انپورٹ سگنال آ رہے ہیں زون 1 2 کے جس کو ہم نے مانیٹر کرنا ہے اس کے علاوہ انپورٹ نمبر 4 ہمارا ٹیسٹ سوچ ہے اور انپورٹ نمبر 5 ہمارا میوٹ سوچ ہے جو کہ دونوں پوش بٹنس ہے تو یہ ہمارا ہارڈ ویر تھا تو چلیے اب ہم چلتے ہیں اپنی پروگرامنگ کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ اس مایکرو لوجس کو رس لوجس 500 کے ذریعے کس طرح سے پروگرامنگ کی جاتی ہے اور ہم نے کس طرح سے کی ہے تو سب سے پہلے یہ ہمارا رس لنکس کلاسک لائٹ سوٹوئر ہے جو کمیونکیشن کے لیے یوز ہوتا ہے اس سوٹوئر کے ذریعے ہم اپنے لیپ ٹاپ کو ہماری بیلکسی ساک کمیونکیٹ کرتے ہیں اس کے لیے کیا ہے درائیور کے آنے کے بعد آپ یہاں سے ڈرائیور سیلیٹ کیجئے رس 232 ڈی ایف ون یعنی کہ فول ڈپلیکس ڈوائیس اس کو آپ نے سیلیٹ کیا یہاں سے اس کے بعد آپ نے ایڈ نیو کیا اور یہاں لکھا ہوا آ گیا ایلن بریلے فول ڈپلیکس ون اس کو اوکے کر دیا اوکے کر دیا تو یہ کنفیگریشن کی ونڈو کھل گئی یہاں سے آپ نے سیمپل جو ہے وہ آٹو کنفیگر کرنا ہے یہ یہاں پہ ٹیسٹنگ چل رہی ہے تمام آڈریٹس کے اوپر یہ آٹو کنفیگریشن سکسیسول آ گیا ہے بس اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا لیپ ٹاپ جو ہے وہ پی ایل سی کے ساتھ کومنیکیٹ کر گیا ہے تو یہاں پر آپ نے اس کو اوکے کر دینا ہے اور یہاں سے اس کو بے شکر آپ کلوز کر دیں یا کلوز کرنے کے بعد آپ اگر اس کو آر ایس لنکس کو اس وقت اگر آپ آہ کلوز بھی کر دیں گے تو تب بھی ہماری کومنیکیشن مینٹین رہے گی جیسے کہ یہ دیکھئے کومنیکیشن میں گئے کنفیگر ڈرائیور میں گئے تو دیکھئے یہاں پہ لکھا آ گیا اے بی ڈی ایف ون ڈی ایچ فور ایٹ فائیو سٹیشن فلان 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 اس رننگ ٹھیک ہے اسٹیٹس کا رننگ ہے تو یہ رن ہوتا رہے گا تو اس لیے اس کو آن رکھنا ضروری نہیں کہ آپ آر ایس لنکس کو آن رکھیں بیرال نیکس جو ساکٹوئر ہے ہمارا یہ ہمارا پروگرامنگ ساکٹوئر ہے جو کہ آر ایس لوجکس فائو ہنڈر ہے اس کے اندر پروگرامنگ ہوتی ہے میکسنم پی ایل سیز کی جو کہ ہماری ایلن بریڈ لے کی ہوتی ہیں چلیئے اس کے اندر ہم کیا کرتے ہیں کہ کومنیکیشن میں گئے یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں ہو ایکٹیو گو آن لائن یہاں سے بھی آپ آن لائن جا سکتے ہیں یہاں سے بھی آن لائن جا سکتے ہیں بیرال ہو ایکٹیو گو آن لائن میں ہم گئے یہاں سے دیکھئے یہ ہمارا ABDF1 ڈرائیور ہے اس کو ڈبل کلک کیا جب ڈبل کلک کیا تو یہاں پہ دیکھئے یہ پی ایل سی کا سیمبل بنا ہوا ہے اور یہاں پہ 01 لکھا ہوا ہے تو یہ ہماری پی ایل سی ہے اس کو ہم نے اوکے کرنا ہے تو جو ہی ہم نے اوکے کیا تو یہ دیکھئے ہماری یہ ونڈو کھل گئی ہمارا پروگرام کھل گیا اور یہ دیکھئے یہ آپ کو لیڈر نظر آ رہی ہے گھومتی ہوئی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم آن لائن ہیں اور اس وقت ہم ریموٹ رن یعنی کہ ہماری پی ایل سی بھی رن پوزیشن میں ہیں جتنے بھی آپ کو یہاں سے نظر آ رہی ہیں یہ تمام کی تمام لائیو کنڈیشن چل رہی ہے جو کہ ہماری پی ایل سی کی ہے تو پروگرامنگ کے لحاظ سے آپ کو پہلے بتا دیں کہ یہ دیکھئے یہ ہماری لیڈر ٹو فائل ہے یعنی کہ مین پروگرام یہاں پر آپ دیکھیں گے یہ تمام فائلیں ہیں ہماری سسٹم کی لیڈر ٹو ہمارا یہ مین پروگرام ہے تو ہم اس پروگرام کے اندر گئے ہوئے ہیں اس فائل کے اندر گئے ہوئے ہیں یہ دیکھئے جو زیرو 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 لکھا ہے یہ رنگ فائل ٹو کا یہ دیکھئے فائل ٹو کا رنگ زیرو 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 یہ والا جو ہے یہ فائل ٹو کا رنگ زیرو زیرو ون ہے ٹھیک ہے فائل ٹو کون سی ہے یہ لیڈر ٹو یعنی کہ فائل ٹو اسی طریقے سے اگر ہم ایرو ڈاؤن سے کرتے ہوئے جائیں گے نیچے تو یہ لیڈر ٹو کا رنگ نمبر ٹو ہے یہ تری فور 5 6 7 8 9 اور 9 کے بعد 10 یہ 10 اس کا لاسٹ رنگ ہے اور یہ دیکھیں یہاں پر انڈ لکھا ہوا ہے رنگ نمبر 10 کے اندر انڈ کا مطلب ہے ہمارا پروگرام یہاں پر ختم ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا جو پروگرام ہے وہ صرف اور صرف نو رنگز کے اوپر مشتمل ہے اب رنگ جو ہے باقی پیل سیز کی پروگرامنگ کے اندر نیٹورک بھی کہتے ہیں تو یہ ہمارے نو نیٹورک ہیں اس پروگرام کے اب اس کے اندر ہم نے تھوڑی سی ڈسکریپشن لکھ دیا ہے تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی رہے جیسے کہ اس کا پروگرام کا ہم نے نام دیا ہے سیکیورٹی الارم لیڈر لوجک پروگرام یہ پورے پروگرام کا ہم نے ہیڈنگ ڈال دی ہے تاکہ آپ کو پتا چل سکے اس کو ڈسکریپشن بھی کہتے ہیں بعض اوقات اس کو کومنٹس بھی کہتے ہیں اس کے بعد یہ دیکھئے یہ رنگ نمبر 00 ہے اس کا بھی نام ہم نے رکھا ہے ہیلتھ منٹرنگ آف آل انپوٹ سیگنلز یعنی کہ یہ جو ڈسکریپشن ہے یہ صرف اور صرف رنگ نمبر ون کی ہے یہ پورے پروگرام کی ہے یہ رنگ نمبر 00 کی ہے اس میں ہم ہیلتھ دیکھتے ہیں ہیلتھ سے مراد یہ ہے کہ ہماری یہ تین انپوٹس ہیں انپوٹ زیرو انپوٹ ون اور انپوٹ ٹو یہ جو آئی ہے آئی فور انپوٹ ٹھیک ہے یہ آئی انپوٹ اور یہ ہماری انپوٹ نمبر ہیں فیزیکلی دیکھئے سترہ ایک سیٹھ مائیکرو کا مطلب یہ ہے کہ پی ایل سی کی انپوٹس ہیں تو ہم نے چونکہ تین زون کا الارم سسٹم بنایا ہے تو یہ زون ون کا سگنل ہے زون ٹو کا سگنل ہے زون ٹھری کا سگنل ہے اس وقت جو سوچز ہیں وہ ہم نے نارملی اوپن لیے ہیں اور ہم نے ان کو اس وقت جم کیا ہوا ہے یعنی کہ سگنل ہمارا آؤٹ ہو کے آہ کومن سے اور وہاں پر ہمارا انپوٹ نمبر زیرو وان اور ٹو کے اوپر واپس آ رہا ہے اس ہی لیے ہمارے جو یہ گرین آپ کو باہر نظر آ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ سگنل آویلیبل یہاں پر دیکھیں گے تو یہاں پر گرین بار نہیں ہے یہ ٹیسٹ سوچ ہے انپوٹ نمبر فور کا اور یہ اس وقت چونکہ نارملی اوپن ہے یعنی کہ اوپن ہے جب کلوز کریں گے تو یہ گرین ہوگا تو گرین کا مطلب یہ ہے کہ سگنل ہمارا اس وقت جو ہے وہ آ رہا ہے اویلیبل ہے تو جب تینوں زون کے سگنل آ رہے ہوں گے تو یہ دیکھیں ہم نے ایک آؤپوٹ ریلے یہاں پر بنائی ہے جو کہ انٹرنل بٹ ہے ہماری پی ایل سی کی بی تھری زیرو کا زیرو یعنی کہ بی تھری جو انٹرنل جو بٹ ہے اس کے زیرو نمبر بٹ ہے اور اس کا ہم نے نام لکھا ہے سیکیورٹی اوکی بٹ یعنی کہ جب تینوں سگنل ہمارے آ رہے ہوں گے تو یہ آؤپوٹ ہمیں مل جائے گی اور اس آؤپوٹ سے ہمیں پہ چلے گا کہ ہمارا کوئی بھی اس وقت جو ہے وہ سگنل جو ہے وہ اوپن نہیں ہوا ہے اور ہماری بالکل سیکیورٹی اوکی ہے تو بیرال یہ ہم نے بٹ لیا ہے اس بٹ کو ہم یہاں لے کر آئے ہیں اور یہاں لانے کے بعد ہم نے کیا کیا ہے کہ ہم نے یہ سیکیورٹی اوکی کا جو کہ فرنٹ پینل کے اوپر گرین کلر کا ہے اس کو آن کروایا ہے اور وہ جو اس لیمپ ہے وہ آؤپوٹ نمبر او فار آؤپوٹ اور یہ زیرو کا مطلب ہے آؤپوٹ زیرو تو یہ آؤپوٹ زیرو کے اوپر ہم نے جو ہے وہ لیمپ لگایا گرین کلر کا جو کہ ہمیں بتائے گا کہ اس وقت ہماری سیکیورٹی اوکی ہے یہ ہمارا انٹرنل بٹ ہے یہ بار ڈسپلی نہیں کرتا تو آؤپوٹ ہماری بار ہارڈویر میں ڈسپلی کرتی ہے تو یہی والی بٹ ہم اس کو یہاں پر لے کر آگے جب یہ بٹ ہماری آن ہوگی تو یہاں پر یہ دیکھئے آن ہوگی اور یہ آن ہوتے ہی اس نے سرکٹ مکمل کیا اور ہماری آؤپوٹ زیرو جو ہے وہ آن ہوگی اس وقت ہمارا گرین انڈیکیٹر جو ہے لیمپ ہے آن ہے یہ دیکھئے ہم نے اس بٹ کو یہاں سے یہ قسم کا بائی پاس کر دیا ہے یہ ہمارا ٹیس سوچ ہے جب بھی اس ٹیس سوچ کو ہم پریس کریں گے تو یہ والی جو سوچ ہے یا بٹ ہے یہ ہمارا بائی پاس ہو جائے گا اور بائی پاس ہونے کے بعد یہاں سے ٹکنل آکے ہم اس لیمپ کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں اسی طریقے سے جتنے بھی ہمارے آؤپوٹس ہیں لیمپس ہارن وغیرہ سائرن وغیرہ اور لائٹ وغیرہ اس کو ہم ٹیسٹ کے ذریعے ٹیسٹ پوش بٹن کے ذریعے چیک کر سکتے ہیں ویریفائی کر سکتے ہیں وہ کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے تو یہ ہمارا رنگ نمبر زیرو زیرو ون تھا اور اس کا بھی ہم نے نام دیا ہے سیکیورٹی اوکے لیمپ آپریشن یعنی کہ سیکیورٹی کا جو لیمپ ہے جو گرین کلر کا وہ آپریٹ ہو رہا ہے یا نہیں اور اس کو ہم نے آپریٹ کیسے کرنا ہے یہ دیکھئے یہ والا اس کے بعد آ جاتے ہیں نیٹورک نمبر ٹو کے اوپر اس کا ہم نے نام لیا ہے زون ون الارم لیمپ آپریشن یعنی کہ جو ہی ہماری ان میں یہ جو ہمارا جو زون ون ہے سیکنل یہ جب ہمارا ڈسکنیکٹ ہوگا ڈسکنیکٹ ہوگا تو اس وقت ہمارا یہ والا لیمپ آن ہوگا اس کی ہم نے یہاں پر پروگرامنگ کی ہے تو اس میں کیا کیا ہے کہ دیکھیں زون ون کا جو انپورٹ نمبر زیرو ہے یہاں پر نارملی اوپن سیکنل لیا ہے ہم نے یہاں پر ہم نے نارملی کلوز سیکنل لے لیا اب یہاں پر جو نارملی اوپن سیکنل ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں یہ دیکھیں اگر میں آپ کو دکھاؤں چینج انسکشنیاں بھی نہیں آرہا ایکس آئی سی لکھا ہوتا ہے اگزامن ایف کلوز تو یہ درمیان میں اوپن ہے تو یہ اگزم کرتا رہتا ہے کہ کب کلوز ہوگا تو یہ اس وقت یہ کلوز ہو گیا ہے یعنی سیکنل ہمارا آویلیبل ہے اور یہ ہے ہمارا اگزامن ایف اوپن ایکس آئی او تو جو ہی اس کو اوپن ہوگا تو یہ اوپن ہوتے ہی یہ ہمارا کلوز ہو ہو جائے گا جو ہی کلوز ہوگا تو یہ ہمارا ایک ٹائمر ہے ٹائمر فور ون آلیلی انیبل ہے اس وقت اور چونکہ یہ ہم نے نارملی آہ کلوز سیکنل لیا ہوا اس کا اولٹ لیا ہوا ہے وہ ہم آپ کو جا کے یہ ٹائمر بھی دکھائیں گے تو جو ہی یہ سیکنل آئے گا تو ہمارا یہ لیمپ آن ہو جائے گا اور اس لیمپ کو آن کرنے کے لیے یہ ٹیسٹ بھی لگایا ہے چیک کرنے کے لیے ویریفائی کرنے کے لیے تو میں آپ کو فیلحال چیک بھی کر آگے دکھاتا ہوں دیکھئے دو ٹیسٹ سوچ ہیں اس کے ذریعے یہ والا جو ہے یہ تو آلیڈی آن ہے تو یہ آن نہیں ہے تو یہ بھی آن ہو جائے گا تو میں فیزیکلی یہ والا جو سوچ ہے اس کو پریس کرتا ہوں ٹیسٹ سوچ کو یہ دیکھئے میں سوچ کو پریس کیا اور یہ ہمارا لیمپ جو ہے وہ آن ہو گیا تو اس طریقے سے یہ والا سوچ جو ہے یہ کام کرتا ہے یہ ہاں پر بھی اور یہاں جہاں یوز ہو رہا ہے وہاں پر یہ سوچ اسی طریقے سے کام کرے گا اور یہاں بھر آورپوٹ کو آن کروا دے گا اس کے بعد اگر اوپر تھوڑا سا دیکھتے ہیں یہ دیکھئے اس کو بھائی فورس بھی کرتا ہوں میں فورس آف کرتا ہوں یا دیکھئے فورس میں آف کرتا ہوں اس کو فورس آف جو ہی میں نے اس کو فورس آف کیا تو یہ ہمارا سگنل آ گیا کیونکہ یہاں سے دیکھئے یہ گرین ختم ہو گیا اس کا یہ گرین ختم ہوتے ہی یہ والا گرین یہاں پر آ گیا یعنی کہ یہ سگنل ہمارا انیبل ہو گیا یہ ٹائمر ہے ہمارا یہ ہم نے اپنے سائرن کو آن آف کرنے کے لیے تین سیکنڈ کا ٹائم لگایا ہوا ہے جس طرح یہ سگنل آئے گا ٹائمر سے تو ہمارا لیمپ آن آف آن آف ہونا شروع ہو جائے گا چلیے اس کو میں یہاں سے واپس اس کا جو ریمو فورس جو ہے ریمو کر دیتا ہوں فورس ریمو کیا تو دیکھئے ہمارے سگنل ہیلڈی ہو گئے اور ہماری یہ لائٹ بھی آن آف آنا بند ہو گئے یعنی کہ الارم بجنا بند ہو گیا تو اسی طرح کیسی یہ زون ون کا لیمپ آپریشن ہے نیکس جو ہمارا نیٹ ورک ہے یا رنگ ہے وہ ہے زون ٹو کے لیے یہ دیکھئے زون ٹو کا ہے سیم ہے زون ون زون ٹو بلکل سیم آپریشن ہے سیم پروگرامنگ ہے اس کے اندر اسی طرح کی تیسٹ بھی یہاں لگا ہوا ہے سیم یہ ٹائمر ہے تین سیکنڈ کے لیے آن آف آن آف کرنے کے لیے یہ زون ٹو کا لیمپ ہے اسی طریقے سے جو نیکسٹ ہمارا جو نیٹ ورک ہے یا رنگ ہے وہ زون ٹھری کے لیے ہے تو یہ بھی بلکل ویسے یہ جیسے اوپر یہ دو نیٹ ورک تھے کوئی پروگرامنگ کے اندر تبدیلی نہیں ہے اس کے بعد چلتے ہیں نیچے نیچے دیکھیں ہم نے یہ وارننگ لائٹ جو کہ ہماری آوٹ پوٹ نمبر فور جو ہے بلکہ یہاں پر یہ دیکھئے ہم نے تھوڑی چی ہم سے غلطی ہوئی ہے کہ وارننگ لائٹ کی بجائے یہاں پر ہم نے لکھنا چاہیے تھا سائرن آپریشن کیونکہ یہاں پر دیکھئے آوٹ پوٹ کی اوپر سائرن ریلے ون سائرن ریلے ٹو لکھا ہوا ہے چلیے اچھا ہے اب ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کی ڈسکریبشن کو چینج کرتے ہیں ایڈٹ کومنٹ یہ دیکھئے یہ لکھا ہوا ہے وارننگ لائٹ آپریشن اس کو ہم کر دیتے ہیں سائرن آپریشن سائرن آپریشن ٹھیک ہے یہ میں نے سائرن آپریشن کر دیا اب سائرن آپریشن میں کیا ہے کہ ہماری یہی وہی سیکیورٹی بیٹ ہے جس وقت ہمارا رنگ نمبر ون کے اندر کوئی سا بھی یا ایک سے زیادہ سیکیورٹی بریک ہوگی یہ جو گرین ہے یہ ختم ہو جائے گا یعنی کہ سیکیورٹی بیٹ ہماری انیبل کی بجائے ڈیسیبل ہوگی جو ہی یہ ڈیسیبل ہوگی تو ہماری نیچے جو بھی نارمی کلوز ہیں بیٹ زیرو وہ انیبل ہو جائے گی جو ہی یہ انیبل ہوگی تو اس کے بعد کیا ہوگا کہ ہمارا یہ سائرن جو تین منٹ کا ہے تین سیکنڈ کا ہے جیسے کہ اوپر آپ نے دیکھا تھا آن آف آن آف ہو کے ہمارے ان دونوں ریلے کو یعنی کہ ریلے ون اور ریلے ٹو جس پہ ہم نے دو سائرن لگائے ہوئے ہیں آؤٹپورٹ نمبر فور اور آؤٹپورٹ نمبر فائیو یہ دونوں آن آف آن یہ ٹائمر ٹائمر On ہیں ان کے ٹائمر والن ہے یہیوری ٹائمر ٹو ہے یہ ممنا نہیں میوٹ کے لیے لگا یہ ٹائمر بھی آگے آپ کو دکھائیں گے ٹائمر بھی ڈکھائیں گے ٹائمیر بھی ڈکھائیں گے اگر ہم اپنے سائرن کو جو یہ سائرن ہیں دونوں کیونکہ ان کی آواز بہت زیادہ ہوتی ہے گھر آپ اس کو میوٹ کرنا چاہتے ہیں تو 60 سیکنڈ کے لیے ہم نے یہ ٹائم بنایا ہے تاکہ ساٹھ سیکنڈ کے لیے میکسما آپ اس کو میوٹ کر سکیں پرمنٹ میوٹ کا ہم نے مناسب نہیں سمجھا تاکہ کوئی مس حیب نہ ہو تو اس کے لیے کیا ہے کہ جس وقت یہ وہ ہمارا ٹائمر چل رہا ہوگا تو اس وقت یہ ہمارے ساٹھ سیکنڈ کے لیے بند ہو جائیں گے اور اس کے بعد آٹومیٹک جو ہے وہ ہمارا دوبارہ سائرن انیبل ہو جائے گا ٹیسٹ سوچ سیم لگایا ہوا ہے ان دونوں سائرنس کو چیک کرنے کے لیے اس کے بعد سائرن آن ٹائمر ہے یہ اس لیے لگایا ہے کہ اگر ٹیسٹ سوچ کمپریس کریں گے تو سائرن آن کا جو ٹائمر ہے وہ یہاں سے بائی پاس کر کے اور ان کو ٹیسٹنگ کروا سکے کیونکہ اگر اس کو ڈائریکٹ آن کریں گے تو یہ ڈائریکٹ یہ بولنا شروع ہو جائیں گے جو کہ ہیومن کے لیے یہ ہمارے لیے زیادہ مناسب نہیں ہے آواز بہت اس کی کرخت ہوتی ہے تو اس لیے ہم نے اس کو یہاں سے ٹیسٹ کے ذریعے بھی آن آف آن آف کروا دیا ہے اور یہ ہمارا جو ٹائمر ہے یہ زیرو ہے یعنی کہ ٹائمر زیرو ٹائمر ون اور ٹائمر ٹو اور یہ فور ہے یہ یہاں سے آپ دیکھیں گے اس کے ان کے یہاں سے نمبر دیا ہوئے ہیں جسانا ٹائمر کیلئے ٹی فور دیا ہوئے اور جو بیٹس ہیں ان کے لیے بی تھری دیا ہوئے انپوٹس کے لیے آئی ون اور آوپٹس کے لیے آؤٹ زیرو وغیر وغیر یہ فائل کے نام ہیں ان کے اس کے بعد نیچے آتے ہیں تو اس میں ہم نے اپنے سائرن آن کروا دیئے اس کے بعد نیچے آتے ہیں یہ دیکھئے یہ ہمارا سائرن میوٹ پش سوچ آپریشن جب سائرن کو ہم میوٹ کریں گے تو اس کا آپریشن اس رنگ کے اندر یہ نگے رنگ نمبر چھے کے اندر استعمال کیا گیا ہے یہ ہمارا میوٹ کا سوچ ہے سائرن میوٹ سوچ یہ والا تو جس وقت ہم اس سوچ کو آن کریں گے تو یہ بیٹھا ہماری جو ہے وہ انیبل ہو چکی ہوگی کیوں کہ ہماری سیکیورٹی بریک ہو چکی ہوگی سیکیورٹی ہماری ڈیسیبل ہو چکی ہوگی کسی بھی زون کی ویسے اور جو سیکیورٹی بیٹھ ہے اوپر جو ہم نے رنگ نمبر زیرو میں دیکھا تھا جو گرین تھا وہ ختم ہوگے یہاں گرین آنا شروع ہو جائے گا تو جب یہ ہمارا انیبل ہو جائے گا یہاں سے اس کو انیبل کریں گے تو کیا ہوگا کہ ہماری یہ بیٹھ انیبل ہو جائے گی اور اس کے بعد کیا ہے کہ یہ ہماری جو بیٹھ نمبر ٹو ہے بی تھری کی بیٹھ نمبر ٹو یہاں پر آ جائے گی اور یہاں پر آنے کے بعد یہ ٹائمر اس کا میو ٹائمر چلنا شروع ہو جائے گا اس کے بعد دیکھیں یہ ٹائمر ہے ٹائمر ٹو یعنی کے ٹائمر نمبر ٹو ہے جو کہ ہم نے سسٹی سیکنڈ کا منا ہے یہ ٹائمر کا ٹائمر کون سا ٹائمر ہے یہ ٹائمر 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 � اب ہم اس کو چیک کرنے کے لیے کیا کریں گے کہ ہم اپنی کسی ایک زون کے جو ہے وہ اس کو ہم فورس سے آف کر دیتے ہیں یہاں سے فورس آف کرتے ہیں فورس آف کیا اب ہمارا الارم بجنا شروع ہو گیا دیکھیں یہ ہماری آفورٹ چل رہی ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اپنے ٹائمر ٹو کو انیبل کرنا ہے انیبل کیسے کریں گے کہ ہم یہ والا سوچ جو ہے وہ پریس کریں گے جو کہ سارن میوٹ کا میوٹ کا جو سوچ ہے اب میں اس کو فیزیکلی پریس کرتا ہوں یہ دیکھیں میں نے پریس کیا اور چھوڑ دیا میں نے یہ بٹ جو ہے ہماری آن ہو گئی اور یہاں سے یہ لیچ ہو گئی اور اس کو بعد یہ دیکھیں یہ ہمارا ٹائم چلنا شروع ہو گیا جب یہ یہاں سے لیچ انیبل ہوئی ہے تو یہ سیم بٹ ہم نے یہاں پر ایسا سوچ لے لیا ہے یہاں پر سوچ لے لیا ہے اس نے اس کو آن کروا دیا ہے یہ دیکھیں ٹوئنٹی ون سیکنڈ ہو گئے اور اوپر اگر آپ جا کے دیکھیں گے اس کو یہاں سے یہ دیکھئے یہ دونوں سائر ہمارے جو ہیں وہ میوٹ ہیں یعنی کہ آن نہیں ہے کیوں کہ ہمارے جو یہ ٹائمر ہے یہ ٹی ٹی کا مطلب ہے ٹائمنگ یعنی کہ جو ہمارا فور ٹو ہے وہ ٹائمنگ کر رہا ہے یعنی کہ اس وقت ان پروگرس ہے اور جو ہی ساٹھ سیکنڈ مکمل ہوں گے یہاں پہ جو ہی ڈن ہوگا یعنی کہ ٹائمنگ اس کی ختم ہو جائے گی ختم ہوتی یہ وہاں سے دوبارہ اس کو جو ہے وہ انیبل کر دے گا ٹھیک ہے تو اس طریقے سے ہم نے اس ٹائمر کو یوز کیا ہے دیکھیں پچپن ہو گئے اور یہ ہمارا یہاں سے ڈیسیبل ہو گیا یہ دیکھئے دوبارہ ہمارا وہاں سے ڈیسیبل ہوا ہے یہاں سے ڈیسیبل ہو گیا ٹائمنگ ختم ہونے کے بعد نارملی کلوز اوپوزٹ لیا ہے اور ہمارا دوبارہ چلنا شروع ہو گیا تو اس طریقے سے ہم اپنے ٹائمر کو اپنے جو سائرن ہے اس کو ہم میوٹ کر سکتے ہیں یہاں سے اس کو ہم دوبارہ جو ہے وہ کر دیتے ہیں نارمل کر دیتے ہیں فورس اس کو ہٹا دیتے ہیں ہم نے فیزیکلی اس کے نہیں کٹا تھا اس کو اس کو ہم دوبارہ اب یہ دیکھئے یہاں سے یہ ایک بریک ہوا ہے تو یہاں پر ہماری سیکیورٹی بیٹ بھی بریک ہوئی ہوئی ہے اس کو ہم فورس ریموو کر دیتے ہیں جو یہ ریموو کیا تینوں ہماری جو ہیں ہیلتھ ہو کے ہو گئی اور ہماری سیکیورٹی ہو کے ہو گئی چلیے اب نیچے چلتے ہیں یہاں پر یہ والا جو رنگ نمبر سیون ہے اس کے اندر ہم نے یہ والا ٹائمر دیکھ لیا ٹائمر فور ٹو جو کہ میوٹ ٹائمر تھا نیچے آتے ہیں نیچے آنے کے بعد یہ ہے سیکیورٹی بیٹ ہو کے یہ وارننگ لائٹ کی ہے کہ جس وقت ہماری سیکیورٹی بیٹ یہاں اوپر جو ہے وہ ڈیسیبل ہوگی یہ والا انیبل ہوگا انیبل ہونے کے بعد یہ لائٹ بھی ہماری آن ہو جائے گی اس کو دوبارہ دیکھ لیتے ہیں یہ رنگ نمبر ایٹ کے اندر ہے دوبارہ سے پھر ہم جاتے ہیں اوپر اوپر جا کے اپنے کسی بھی سگنل کو اس کو مبری کر دیتے ہیں فورس آف کر دیتے ہیں یہ فورس آف کر دیا اب جاتے ہیں اپنے رنگ کے اوپر رنگ نمبر ایٹ کے اوپر یہ رنگ نمبر ایٹ ہے ہمارا اور یہ دیکھئے یہ ہماری پرمننٹ جو ہے وہ لائٹ آن ہے اس کے اندر ہم نے جو ہے وہ نہیں رکھا ہے جس طرح کے سائرن کو رکھا تھا لائٹ ہماری پرمننٹ آن ہے اس کے بعد رنگ نمبر نائن ہے رنگ نمبر نائن کے اندر ہم نے یہ دو ٹائمری یوز کی ہیں یعنی کہ ٹائمر زیرو اور ٹائمر ون یہ دیکھئے یہ ون ہے یہ زیرو ہے اور انہوں نے استعمال کب ہونا ہے کب انہوں نے آپریٹ ہونا ہے جس ہماری سیکیورٹی بیٹ جائے گی جیسا کہ ہم نے اوپر سے ڈیسیبل کیا ہوا ہے یہ دیکھئے ہم نے یہاں سے اس کو ایک سگنل ہم نے غائب کیا تھا زون تھری کا اور یہ دیکھئے یہاں سے ہماری سیکیورٹی بیٹ جو بی تری زیرو ہے وہ یہاں سے ڈیسیبل ہے اور بی تری زیرو یہاں ڈیسیبل ہے تو جو بھی نارویلی کلوز ہوگی وہ انیبل ہو جائے گی یہ دیکھئے یہ بی تری زیرو جو ہے کلوز تھی تو یہ انیبل ہو گئی انیبل ہونے کے بعد کیا ہوا ہے کہ یہ ہمارا جو ہے وہ دو ٹائمر ہے جس کو ہم نے آلٹرنیٹ استعمال کیا ہے یہاں سے یہ دیکھئے یہ فور ون ہے تو فور ون کا ڈن ہم نے یہاں پہ دے دیا ہے یہ ایک سیکنڈ کا ہم نے ٹائم رکھا ہے یہ تین سیکنڈ کا رکھا ہے یہ ختم ہو گیا یہ آلٹرنیٹ کام کرتے ہیں اور یہ آلٹرنیٹ اس لیے کام کرتے ہیں تاکہ ہم اپنے سائرن کو اور لیمز کو آن آف آن آف کروا سکیں تین سیکنڈ کے وقفے سے یہ دیکھئے تین سیکنڈ کے لیے آن ہیں اور ایک سیکنڈ کے لیے آف ہوگا اسی طریقے سے دیکھئے زون 3 کا جو الارم لیمپ ہے ریڈ والا وہ بھی اس طریقے سے آن ہوگا اور اوپر یہ دیکھئے زون 1 کا جو ہے اور 2 کا ہے وہ آن نہیں ہے کیونکہ وہ ہمارے دونوں سیکنڈ ہیلڈی ہیں اوپر دکھاتا ہوں آپ کو کس طرح ہیلڈی ہیں یہ دیکھئے یہ دونوں سیکنڈ ہیلڈی ہیں صرف ہمارا زون 3 کا سیکنڈ گیا ہے تو اس کو وہ آن آف آن آف کر کے فرنٹ پینل پہ دکھا رہا ہے یہ دیکھئے اور اس کے ساتھ ہی ہمارے جو سائرن ہیں وہ آن آف آن آف ہو رہے ہیں اس کے بعد نیچے ہم دیکھتے ہیں یہ ہمارا پرام یہاں پر اینڈ ہو جاتا ہے اس کے علاوہ یہ ٹائمنگ ہے ان ٹائمنگز کو بھی ہم چینج کر سکتے ہیں اس کو اگر میں تین کی بجائے اگر پانچ سیکنڈ کر دوں تو یہ پانچ سیکنڈ ہو گیا اب یہ پانچ سیکنڈ کے لیے چلے گا اور اس کے بعد ایک سیکنڈ کے لیے آف ہوگا اس کو بھی میں ٹائمنگ چینج کر سکتا ہوں ٹیک کی بجائے اس کو میں چار سیکنڈ کر سکتا ہوں یہ دیکھئے اب یہ یہ والا ٹائمر چلنا شروع ہو گیا تھری فور لیکن چونکہ الارم کا مقصد فوت ہو جاتا ہے اس لیے ہم نے اس کو ون اور تھری سیکنڈ کیا ہو گیا ٹیک ہے یہ ون سیکنڈ ہو گیا اور یہ ہمارا اس کو فائل سے دوبارہ تھری سیکنڈ کر دیتے ہیں تو یہ ہمارا پری سیٹ ٹائم ہے ٹائم بیس ٹائم بیس بھی چینج کیا جا سکتا ہے لیکن اس وقت چونکہ ہم اس وقت آن لائن ہیں یہاں پر تو اس لیے یہاں سے آن لائن کے اندر ہم ٹائم بیس چینج نہیں کر سکتے ہیں صرف پری سیٹ ٹائم چینج کر سکتے ہیں اکوملیٹڈ ٹائم جو ہے وہ آٹومیٹک اکوملیٹ ہوتا ہے جس ہمارا یہ ٹائم بیس چل رہا ہوتا ہے تو ٹیسٹنگ کے لئے بھی ہم نے یہ سوچ یہاں پر ایک دے دیا ہے کہ جس پر ہم ٹیسٹنگ کریں گے تو ہم ٹیسٹنگ کے دوران بھی اپنے سائرن کو آن آف آن آف کرنے کے لئے یہ ٹائم بیس کریں گے تو اس لیے یہ ہم نے یہاں سے بائی پاس کر دیا ہے کہ اگر یہ اگر یہ سیفٹی ہماری اوکے ہے کہ باوجود بھی ہم یہاں سے اس کو بائی پاس کر کے اور اپنے ٹائمرز کو اپنے جو سائرن ہیں ان کو آن آف آن آف کروا سکتے ہیں اپنی لائٹس کو بھی آن آف آن آف کروا سکتے ہیں مثال کے طور پر چلیے اس کے میں جو ہمارا ہم نے فورس آف کروایا ہوا ہے اس کو ہم دوبارہ نورمل کر دیتے ہیں ٹھیک ہے ہم نے نورمل کر دیا اب وہ ہم آپ کو ٹیسٹنگ کا دکھاتے ہیں کہ ٹیسٹنگ کے اندر کہ ہمارا وہ جو آخر میں جو ٹائمرز ہیں کس طریقے سے چلتے ہیں اب یہ دیکھیں جب تک ہی ٹیسٹنگ دبا رہے گا اس وقت تک یہ ہمارے ٹائمرز چلتے رہیں گے چلیے میں ٹیسٹنگ دباتا ہوں یہ دیکھیں ٹیسٹنگ دبایا میں نے اور یہ ہمارے ٹائمرز چلنا شروع ہو گئے ہیں اس وقت ہماری سیفٹی اوکے ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہاں پر سیفٹی ہماری یہاں پر اوکے ہے اس لئے اس نے اس کو بائی پاس کر کے اور ان ٹائمرز کو چلا دیا ہے اس کے بعد لیمز کو دیکھتے ہیں لیمز کو بھی دیکھیں گے تو وہ بھی آن آف آن آف ہمارے ہو رہے ہوں گے سائرن آن آف آن آف ہو رہے ہیں یہ والے یہ ہمارے سور ٹیسٹنگ چل رہی ہے اور یہ ہمارے لیمز ہیں یہ دیکھئے یہ بھی آن آف آن آف ہو رہے ہیں اور یہ دیکھئے یہ ہمارے یہاں پر بھی یہ سوچ انیبل ہو رہے ہیں ٹیسٹ کے تو یہاں سے ہمارا چرکٹ جہاں مکمل ہوتا ہے اس طریقے سے چلیے میں ابھی کوئی ٹیسک کے سوچ کو چھوڑتا ہوں اور ہمارا ریورٹو نارمل میں آگیا تو ویورز یہ کچھ پروگرامنگ تھی ہمارے سیکیورڈی الارم سسٹم کی ہم نے بہت سیمبل سے ایک پروگرام بنایا ہے تو امید ہے یہ پروگرام آپ بھی بنا سکتے ہیں اور بنانے کے بعد اس کو استعمال کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو اس کی پروگرامنگ لسان میں آگئی ہوگی کہ کس طریقے سے اس کی پروگرامنگ ہوتی ہے سوچز کس طریقے سے ہوتے ہیں آپوٹس جو ہیں وہ کس طریقے سے ہوتی ہیں یہاں پر یہ دیکھئے یہ ہمارے سوچز ہیں نارملی اوپن کا یہ نارملی کلوز کا یہ ہماری آپوٹ کا ہے اور اس کے علاوہ ٹائمر سمیں کر جانا جاتے ہیں تو یہ دیکھئے یہ ہمارا ٹائمر آن ہے ٹائمر آن ڈیلے یہاں سے ہم نے ٹائمر لیا تھا تو یہ چند کمانڈز تھی جو کہ ہم نے یوز کی ہیں چلیئے اب ہم کرتے ہیں اس کو آف لائن جاتے ہیں یہاں سے دیکھئے گو آف لائن گو آف لائن میں جائیں گے تو یہاں پر یہ پوچھتا ہے سیو چینجس تو سیکیورٹی علارم سسٹم ہم کہتے ہیں نو ٹھیک ہے اب یہ ہم ہمارا یہ پروگرام یہ کھل گیا ہے اور کھلنے کا باجی دیکھئے ہماری لیڈر بھی رک گئی ہے اس لیڈر کے رکنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس وقت آف لائن ہیں یہاں سے جا گئے آپ دوبارہ پھر دوبارہ آپ آن لائن جا سکتے ہیں یہاں سے بھی جا سکتے ہیں اور یہاں سے بھی جا سکتے ہیں یہاں سے گو آن لائن دوبارہ آپ جا سکتے ہیں یہ دیکھئے دوبارہ ہم چلے گئے لیڈر ہماری چلنا شروع ہو گئے تو ویورٹس اس طرح کے سے رس لوجکس فائیو ہنڈرڈ کی پروگرام کو یوز کرتے ہیں اور کومنیکیٹ کرتے ہیں رس لنکس کے ذریعے آپ کو کافی سیکھنے کا موقع ملا ہوا اسپیشلی بیگنرز کو تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں جب تک کے لیے اللہ حافظ